نمشکر دوستو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو ککورا کے بہت سارے فائدے بتانے والے ہیں یعنی کہ پڑورا کے فائدے بتانے والے ہیں ایم پی میں اسے پڑورا کے نام سے جانا جاتا ہے اور کہیں کہیں پہ سے ککورا کے نام سے جانا جاتا ہے کنٹولا کے نام سے جانا جاتا ہے کونٹلی کے نام سے جانا جاتا ہے الگ الگ اسٹانوں پہ سے الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے دوستو آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ اسے الگ طریقے سے اگر آپ استعمال کرتے ہو تو آپ کے بہت سارے روگ ٹھیک ہو سکتے ہیں دوستو ککوڑا کی سبجی تو سبھی لوگ کھاتے ہیں اور سبجی سے بھی بہت سارے فائدے ہمارے شریر کو ملتے ہیں بہت سارے روگ ٹھیک ہو جاتے ہیں ہمارے شریر کے اگر ہم ریگولر ککوڑا کی سبجی کھاتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو جیسے بالوں کی جڑھنے کی سمسیاں ہیں ٹھیک ہے کسی کے بال بہت زیادہ جڑھ رہے ہیں یا پھر ٹوٹ رہے ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے کہ اس کے جو پتے ہوتے ہیں اس کے پتوں کو پیس کے اس کا رس نکال لینا ہے اور روز اگر آپ اس کا رس پیتے ہو چار پانچ چمچ روز پی لیتے ہو کھالی پیٹ تو آپ کی جو بالوں کی جڑھنے کی سمسیاں ہیں وہ بلکل صحیح ہو جاتے ہیں دوستو ککورا میں بہت سارے ویٹامینز اور ملٹی منرلز ملتے ہیں جو کہ ہمارے شریع کے لیے بہت ہی فائدے مند ثابت ہوتے ہیں تو دوستو اگلا جو فائدہ ہے اس کا وہ ہے بوا سیر کی پرابلم بوا سیر بہت ہی خطرناک بیماری ہے اور بہت تکلیف دائیک بھی ہے تو اگر کسی کو بوا سیر کی پرابلم ہو گئی ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے کہ جو پکے والے ککورا ہوتے ہیں جیسا کہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ ایسا پکے والے ککورا جہاں پیڑ سے پک جاتے ہیں ان کو توڑ لیجئے یا پھر گھر پہ رکھ کے بھی اس کو آپ پکا سکتے ہو تو اس کے پکے ہوئے فل کے جو بیج نکال لینے ہیں آپ نے اور بیج کو پیس کے اس کا پاوڈر بنا لینا ہے پاوڈر بنانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک ڈبے میں بھرکے رکھ لینا ہے اور پھر آپ نے اس پاوڈر کا روج ایک چمچ لینا ہے صبح اور ایک چمچ شام کو لینا ہے تھوڑی کم ماترہ میں لیجئے گا پورا چمچ بھرکے نہیں لینا ہے تھوڑا کم لی لینا ٹھیک ہے تو آپ صبح شام لیجئے دس سے بارہ دن کرئے آپ کا جو بواسیر کا پروبلم ہے اس میں بہت زیادہ آرام آپ کو محسوس ہوگا اور دوستو جن لوگ پیلیا کی دکت ہوتی ہے پیلیا جن کو ہو گیا ہے جوائنڈس ہو گیا ہے ان کے لیے اس کے پتوں کا رس بہت ہی بڑیا مانا جاتا ہے اور پیلیا جو ہے دسیاں بارہ دن میں ہی ٹھیک ہو جاتا ہے اگر اس کے پتے کا رس روز کھالی پیٹ لیا جائے دو تین چمچ ٹھیک ہے تو پیلیا کے لیے بہت بڑیا اس کا رس ہے اور ڈائیوڈیس کی جن کو پروبلم ہے وہ بھی اس کے بیجوں کا جو پاوڈر جو میں نے بتایا ہے بواسیر کے لیے وہ ڈائیوڈیس میں بہت بڑیا کام کرتا ہے تو آپ ڈائیوڈیس میں بھی اس کے پاوڈر کو لے سکتے ہیں کھالی پیٹ ہی لینا پڑے گا آپ کو ایک چمچ صبح اور ایک چمچ شام کو ٹھیک ہے اس سے ڈائیوڈیس بہت زیادہ کنٹرول ہو جاتی ہے ساتھ میں اگر کسی کو داد کھاج گھجلی کی پروبلم ہے تو اس کے پتوں کے رس کو داد کھاج گھجلی والی جگہ پہ لگائیے اس میں بہت زیادہ آرام ملے گا آپ کو اور لگاتار لگانے سے آپ کا داد بلکل صحیح ہو جائے گا جن لوگوں کو یون روگ ہے گپت روگ ہیں جو پرشوں میں ہوتے ہیں یون روگ گپت روگ ہوتے ہیں اور جو بتاتے نہیں ہیں لوگوں کو ٹھیک ہے اپنے پارٹنر کے ساتھ میں اپنے ساتھی کے ساتھ میں زیادہ ٹائم نہیں بتا پاتے ہیں ان لوگوں کو بھی جو اس کے بیج کا جو پاوڈر ہوتا ہے اس کے بیج بہت کام کا ہے اسی لیے میں اس کے فائدے بتا رہا ہوں اس کے بیج کے پاوڈر کو لینا چاہیے روز صبح شام ایک ایک چمچ تو یون روگ بلکل جڑ سے ٹھیک ہو جاتا ہے آج کے لئے بس اتنا ہی دھنے